موسیقی اسلام علیکم آج میں اپنی ویڈیو میں آپ کی اس سوال کے جواب دینے چاہتی ہوں جو آپ نے مجھ سے بہت بار پوچھا ہے کہ کیا مال ہاتون اور بالا ہاتون ریاست کی ماں ہیں یا پھر ریاست کی ماں کا جو خطاب ہے وہ بالا ہاتون یا مال ہاتون کا ہے اچھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ ثابت کیا تاریخی طور پر کہ زمورت آن کا گکبرو ہاتون اور کمیرے تلتان کی جو خطاب ہے کیا وہ سچ میں مال ہاتون اور بالا ہاتون کو ان کے وقت جب وہ تیری صدی میں زندہ تھی تب دیئے گئے تھے یا پھر یہ صرف ڈراما میں دیئے گئے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ جلسی سے جا کے لنک میں دسکرپشن میں لنک موجود ہے اس پر کلک کریں اور جا کے وہ ویڈیو دیکھیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں تو اب ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کا جو سوال ہے کہ کیا مال ہاتون اور بالا ہاتون پاریخی طور پر دیولت آنا ہے یعنی کہ مال ہاتون خاص طور پر مال ہاتون کے مطلعے کیا وہ سلطرت کی ماں ہیں یا یہ خطاب انہیں تیروی صدی میں دیا گیا تھا کہ نہیں تو اس کا جواب مختصراً ہے نہیں نہ ہی مال ہاتون اور نہ ہی بالا ہاتون ریاست کی ماں ہیں تاریخی طور پر ان کو یہ خطاب نہیں دیا گیا تھا یہ تاریخی طور پر یہ خطاب صرف ہاما آنا کو ملتا ہے اور ہاما آنا کون ہے جو لوگ نہیں جانتے وہ جان جائیں کہ ہاما آنا ارطور و غازی کی والدہ تھی اور وہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان عثمان کی دادی تھی ان کو یہ خطاب دیا گیا ہے سلطنت کی ماں کا اب اس کی جو ہمارے پر ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ جو دیولت آنا ہے کہ جو خطاب ہے وہ بقاعدہ طور پر ان کی مقبرے کے باہر ایک بوٹ پر لکھا گیا ہے جس کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی قبر مبارک ہے اور یہ وہ بوٹ ہے جس پر لکھا ہوا ہے ہاما آنا اسمانی سلطنت کی ماں اور ارطور و غازی کی ماں اور اسمان غازی کی دادی اور وہی ریاست کی ماں ہو اب جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ مال ہاتون یا بالہ ہاتون دیولت آنا ہے یا کوئی سلطانہ ہے بلکل غلط سمجھتے کیونکہ اسمان غازی یعنی اسمان اول نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں اپنے آپ کو سلطان کے خطاب سے نہیں بھلایا سلطان کا لکب اختیار نہیں کیا اور یہ لکب اور ہان نے بھی اس وقت اختیار کیا جب جنگوں کا سلچلہ ایک وقت کے لیے اس کی دور میں تھما اور امن کا وقت شروع ہوئی تب اس نے اپنے بھائی علاودین کے مشورے پر یہ لکب استعمال کی جبکہ اسمان غازی نے یہ کبھی بھی اسلامال نہیں کیا لوگ اسے سلطان ضرور کہتے ہیں کیونکہ پہلی سلطنت کے جو سلطان تھے جب سلطنت قائم بھی تھی تو وہ اسمان ہی تھے لیکن اپنے پوری زندگی میں یعنی تیروی صدی میں اسمان غازی نے کبھی یہ نام استعمال نہیں کیا سلطان اب بالہ ہاتون اور مالہ ہاتون کی جہاں تک پاتھ تیروی صدی میں نہ تو نے کوئی سلطانہ یا سلطان کہہ کے بلاتا تھا بلکہ ان دونوں کو خاتون کہہ کے بلائے جاتا تھا اسی وجہ سے اگر تاریخی کتابوں کا ہم جائزہ لے یا ان میں پڑھے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بالہ ہاتون اور مال ہاتون ہی لکھے ہوئے ہیں ان کے نام لیکن ان کے ساتھ سلطانہ نہیں لکھا ہوا اور جو ریاست کی ماں کا خطاب ہے وہ صرف حائمانہ کو ملتا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے جس طرح سلطنت کے باپ کا خطاب عثمان کو جاتا ہے کیونکہ اس نے سلطنت قائم کی تو سلطنت کی ماں کا خطاب حائمانہ کو جاتا ہے لیکن ایک چیز واضح کر دو کہ دونوں سلطان کی بیویاں تھی لوگ اور جو تاریخ دان ہیں وہ ان کو عزت دینے کے لیے ضرور مال سلطان بالہ سلطان بلاتے ہیں اور مال ہاتون کو والدہ ہاتون بھی سمجھتے ہیں لکھ پھر بھی تیرہوی صدی میں کوئی بھی انہیں والدہ ہاتون نہیں ملادتا تھا انہیں والدہ ہاتون اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ارحان غازی جو دوسری سلطان تھے اس سلطنت کے ان کی والدہ تھی اس وجہ سے جبکہ اگر ہم ریاست کی ماں کا خطاب کریں تو وہ صرف حائمانہ کا ہے وہ کسی اور خاتون کا نہیں ہے اب ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ اگر حائمانہ کو ریاست کی ماں مانا جاتا ہے تو حلیمہ کو کیوں حلیمہ کو تو اصل میں سلطان عثمان کی ماں مانا جاتا ہے تو اگر دیکھا جائے تو حلیمہ کے متعلق جو ہمارے پاس معلومات ہیں وہ کافی کم ہے ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتی تھی اور بہت سے جگہ پر بہت سے پہانیوں اور بہت سے کتابوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ارترالغازی کی بیوی تھی اصل میں وہ حیمانہ تھی ارترالغازی کی بیوی کا نام حیمانہ تھا ایک اس تاریخ دان ہیلت تبجی ڈان لوری جو کہ تاریخی عثمانی سکولرز کی درمیان پائے جاتے ہیں انہیں مانا جاتا ہے وہ ریاست عثمانیہ کے جو پہلے سلطان تھے اس کی ماں کے بارے بتاتے ہیں کہ کوئی تسویر نہیں ہے وہ بتاتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملتی اور حریمہ حاتم کی جو قبر ہے جو اس صحیح میں موجود ہے جہاں پر ارترالغازی کے ابھی مقبرہ ہے وہ اصل میں انیسویں صدی میں سلطان عبد الحمید دوم نے دوبارہ سے اس کی تعمیر کروائی تھی اور کوئی ایک تاریخ دان جن کا نام ہے کیول کا فادر وہ کہتے ہیں کہ انیسویں صدی کو مقبرے کی دوبارہ سے تعمیر یا بعضیابی کہتے ہیں اس مقبرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو سلطان نے اس انیسویں صدی میں جو چیزیں تھی سلطنت عثمانیہ کی جو سلطان تھے ان کے مقبرے وغیرہ دوبارہ تعمیر کروائے تھے تو جی جو مقبرہ تھا حلیمہ حاتون کا اسے دوبارہ تعمیر اسے تعمیر کیا گیا تھا اور اس کے پر جو نام تھا وہ بھی بعد میں لگا تھا اور یہ سیاسی طور پر ان پر اثر ڈال گیا گیا تھا اور اسے کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی پیاری ایک دان ہے اور وہ ان کا نام ہے ترکت کلف وہ کہتے ہیں کہ ہم آنا جہاں پر لفن ہے وہ زیادہ تنجیہ سمجھا جاتا تھا وہ عرطل وغازی کیلئی بیوی تو جہاں تک حلیمہ حاتون کی بات ہو ان کے بارے میں آوازیں آپ جان چکی ہوں کیونکہ ہمارے پاس معلومات بہت کم ہے دیکھیں ایک بات واضح ہے کہ جو ریاست کی ماں ہے وہ حائمان پچھائے حلیمہ اور حائمان ایک ہی انسان تھے جو دوروں مختلف تھے یہ بات واضح ہے کہ ریاست کی ماں کا جو خطاب ہے وہ صرف حائمان ہے وہ کسی اور حاتون کا نہیں تھا امید ہے کہ آپ کو اپنی سوال کا جواب مل گیا ہوگا اگر آپ کو کوئی اور بھی مسئلہ یا کوئی اور اس کے مطالق سوال ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آج کے لئے اتنا کافی ہے میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ ابھی کے لئے